بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے کوئی صحیح ٹائم ہوتا ہے یا کوئی سیزن ایسا ہوتا ہے جس سیزن میں ویزا جو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں اور کچھ ایسے سیزن ہوتے ہیں جن میں ویزا کم ملتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے حوالے سے لوگ ہم سے کوئیسن کرتے ہیں چاہے وہ ٹرکی ہو جپان ہو یوکے ہو یا آسٹریلیا ہو کینیڈا ہو یا یورپ کا کوئی بھی کنٹری ہو بہت ساری questions جس کے متعلق ہمیں ڈیلی basis پر رسیب ہوتے ہیں کہ کس سیزن میں جو ہیں وہ ویزا زیادہ ملتے ہیں اور کس سیزن میں ویزا جو ہیں وہ کم ملتے ہیں آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کی تمام طرح معلومات فرام کی جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے countries ہیں جو کہ سال کے بارہ مہینوں میں ہی ویزا زیادہ grant کرتے ہیں ویزاز میں کوئی سختی نہیں کی جاتی اور آپ کو ان countries کے بارے میں بھی بتائیں گے جن countries کے ویزاز جو ہیں وہ ایک خاص سیزن میں زیادہ ایشو ہوتے ہیں یورپ کے کافی ایسے countries ہیں جن کے ویزاز ایک خاص سیزن میں جو ہیں وہ زیادہ ایشو ہوتے ہیں تمام طرح معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں فرام کی جائیں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان countries کی جو countries سال کے بارہ مہینوں میں ہی ویزاز کافی زیادہ grant کرتی ہیں tourism friendly countries ہیں جن میں سب سے پہلا نمبر ہے ترکی کا ترکی کا ویزا اگر آپ سال کے کسی بھی حصے میں apply کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ winter season میں یعنی سردیوں کے season میں کرنا چاہتے ہیں یا چاہے آپ کرنا چاہتے ہیں summer season میں آپ کو دونوں ہی سیزن میں ویزاز جو ہیں وہ اس کے زیادہ ملتے ہیں سال کے کسی بھی حصے میں آپ ترکی کا ویزا apply کریں آپ کو ویزا ملنے کے جو chances ہیں وہ سیم آپ کی profile کے مطابق رہتے ہیں تو آپ اگر ویزا apply کرنا چاہتے ہیں ترکی کا آپ سال کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کچھ ایسی چھوٹی countries ہیں جیسے UAE ہے Malaysia, Singapore, Thailand ہیں یہ وہ countries ہیں جن کے ویزاز سال کے بارہ مہینوں میں ہی کافی زیادہ تعداد میں issue ہوتے ہیں ان کا موسم جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا رہتا ہے UAE میں winters کافی اچھی ہوتے ہیں یعنی نومبر, ڈسمبر اور جنوری کا مہینہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں visit کرتے ہیں لیکن جب بھی ان کا ویزا apply کیا جاتا ہے سال کے کسی بھی حصے میں تو ویزا جو ہے وہ بہ آسانی مل جاتا ہے تو یہ tourism friendly countries ہیں جو کہ سال کے بارہ مہینوں میں ہی ویزاز کافی زیادہ تعداد میں issue کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم کینیڈا کی کینیڈا دیکھیں کینیڈا ایک بڑا اہم کنٹری ہے کینیڈا کا جو weather ہے وہ کافی extreme قسم کا یعنی extreme وہاں پہ cold ہوتی ہے یعنی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ تو جو سردی کا سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں اگر آپ tourist visa apply کریں گے تو کینیڈا کا tourist visa ملنے کے جو chances ہیں وہ تقریباً 10% سے زیادہ نہیں ہوتے صرف ان لوگوں کا visa جو ہے پھر grant کیا جاتا ہے جن کی بہت اچھی traveling history ہو یا وہ پہلے بھی کینیڈا سے ہو کر آئے ہوئے ہو ان کو visa جو ہے وہ winter season میں extreme weather میں صرف انہی کو visa ملتا ہے جب بھی آپ نے کینیڈا کا visa apply کرنا ہے اس کا ایک ہی season ہے یعنی کہ وہ summer season ہے جو کہ اب چل رہا ہے اس season میں اگر آپ کینیڈا کا visa apply کریں گے تو آپ کو visa ملنے کے جو chances ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ winter season میں visa apply کرنا چاہ رہے ہیں تو winter season کے بھی آپ نے ان مہینوں میں visa apply کرنا ہے جب وہاں پہ برف باری زیادہ نہیں ہوتی جب وہاں پہ برف باری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور weather بہت زیادہ extreme ہوتا ہے تو visa ملنے کے جو chances ہیں وہ کم ہوتے ہیں وہ آپ کو refusal بھی اس بات پہ کرتے ہیں کہ اتنے extreme weather میں آپ یہاں پر آ کر visit نہیں کر سکتے تو یہ کینیڈا کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے علاوہ یورپ کی اگر بات کریں تو یورپ میں mainly two seasons ہوتے ہیں جو number one season ہوتا ہے وہ summer season ہوتا ہے summer season جو کہ شروع ہوتا ہے ماہ سے لے کر سپٹیمبر تک ان مہینوں میں اگر آپ visa apply کرتے ہیں تو ان کی visa ratio بہت اچھی ہوتی ہے چاہے آپ visa apply کریں اٹلی کا چاہے آپ کریں نیدر لینڈ کا چاہے آپ کریں جرمنی کا چاہے آپ کریں فرانس کا یہ جو summer season ہوتا ہے summer season میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ tourism کے لیے جاتے ہیں یورپ میں اور اس کا ویزا ملنے کا جو chances ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یورپین یونین کے اپنے لوگ جو ہیں وہ inter countries میں جو ہے وہ travel کرتے ہیں اور ایک دوسری countries میں آتے جاتے رہتے ہیں summer season میں کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ summer vacations ہوتی ہیں تو یہ vacations گزارنے کے لیے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یورپ جاتے ہیں تو یورپ جو ہے وہ ویزاز ایک summer season میں بہت زیادہ دیتا ہے اور دوسرا جب season ہوتا ہے وہ ہوتا ہے Christmas اور new year کا Christmas اور new year کے season میں جو وقت وہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت میں کافی زیادہ ویزاز issue کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ نومبر میں یا اکٹوبر میں ویزاز apply کرتے ہیں اپنا Christmas کا plan دے کے اور ساتھ میں new year کا plan دے کے تو ان کے ویزاز ملنے کے جو chances ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یورپ کا اگر آپ نے ویزاز apply کرنا ہے تو یہ دو سیزن ہیں ایک سیزن summer season ہے اور دوسرا new year کا ہے آپ ان دونوں سیزن میں ویزاز apply کریں تو آپ کو ویزاز ملنے کے جو chances ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جپان کی جپان کے ویزاز جو ہیں وہ new year پہ کافی زیادہ ملتے ہیں کافی سارے لوگوں نے جو ہیں وہ ویزاز process کروائے ہیں پچھلے تین سال میں new year کے اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ tourism based پہ جو ہے وہ جپان ویزاز issue نہیں کرتا تھا صرف guarantee based پہ ویزاز issue کیے جاتے تھے یا اگر کسی شخص نے وہاں work کرنے جانا ہے تو eligibility کے ویزاز آتے تھے یا اگر کسی نے وہاں پہ اپنی family سے ملنے جانا ہے تو family based پہ ویزاز آتے تھے لیکن آج سے تین سال پہلے انہوں نے اپنے tourism کی category کو open کر دیا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ tourism کے لیے جانا چاہتے تھے جاپان میں تو وہ جاپان جا سکتے ہیں جاپان جانے کے لیے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ موسم enjoy کرنے کے لیے تو وہاں کا جو winter season ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اتنا زیادہ extreme نہیں ہوتا جتنا کینیڈا میں ہوتا ہے لیکن موسم کافی سرد ہوتا ہے لیکن آپ اگر جائیں گے وہاں پہ winter season میں یعنی new year کے اوپر ایک تو آپ کو ویزا ملنے کے جو chances ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا وہاں پہ activities بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ easily جو ہے وہ travel کر سکتے ہیں تو یہ وہ تمام countries ہیں جہاں پہ اگر آپ travel کرنا چاہتے ہیں تو seasons کے حوالے سے آپ ان کو دیکھ کے وہاں پہ travel کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر بات کیجئے UK کی UK وہ country ہے جو کہ mostly seasons میں ویزا دیتا رہتا ہے صرف winters میں جو ہے وہ کسی حد تک اس کی ratio کم ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ویزا جو ہے وہ نہ grant کیے جائیں جن لوگوں کی eligibility جو ہے وہ بالکل پوری ہوتی ہے یعنی eligible ہوتے ہیں ویزا کے لیے وہ اگر کسی بھی season میں ویزا apply کریں UK کا تو UK کا ویزا ملنے کے جو chances ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ رہتے ہیں تو اسی طریقے سے جو بھی شخص UK کا ویزا apply کرنا چاہتا ہے وہ summer season میں apply کریں گے تو chances کافی حد تک بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن winter season میں بھی اس کے chances جو ہیں وہ اتنے زیادہ کم نہیں ہوتے آپ کبھی بھی اس کا UK کا ویزا apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا ویزا جو ہے وہ مل سکتا ہے US ویزا بھی same UK ویزا کی طرح ہے اگر آپ US ویزا بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو US ویزا بھی آپ کو season wise نہیں ملتا بلکہ آپ سال کے کسی بھی مہینے میں اگر آپ ویزا apply کریں اور آپ کی آپ eligible ہوں ویزا کے آپ کی ساری چیزیں پوری ہوں تو آپ کو سال کے کسی بھی حصے میں US ویزا grant کیا جاتا اس کی ایک اور mainly وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ US ویزا جو ہے وہ پانچ سال کے لیے grant کیا جاتا ہے تو آپ پانچ سال میں کبھی بھی جو ہے وہ travel کر سکتے ہیں US کا ایک ویزٹ میں آپ جو ہے وہ چھے مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے تو آپ ایون اگر اس کو winter میں apply کریں یا summer season میں apply کریں تو US ویزا جو ہے وہ آپ کو ملنے کے chances تقریبا سیم رہتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی تو ان تمام country's کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کر دی گئی ہیں اگر آپ مزید کسی country کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں یا ہمیں facebook پہ message کر سکتے ہیں ہمیں instagram پہ follow کر سکتے ہیں